ماشاء اللہ سبحان اللہ بابر علی قادری مدنی صاحب بد پیش کر رہے تھے کہ لاج رکھ دینے پنچتن میری تائیوں نے میری کنڈ لگ دی محبت دین اللہ سبحان اللہ نیچے بلی فوراں سے نیچے آگئی آپ نے سام کو کہا کہ بھائرہ کہنے لگا نا ساپاں ڈنگانگا آپ نے کہا بھارہ کہنے لگا نا ساپاں ڈنگانگا بلی نے سنیا تحت بن کے تیرے اور میرے مولا دی بھارکچ ارز کر دی مولا اجازت دیو میں اے دینا دو دو ہاتھ نہ کرلا میں اے دینا دو دو ہاتھ نہ کرلا ساپا آپ نے کہا ساپاں ڈنگانگا تو بلی کہتی ہے ہووے رب دا شیر تے ڈنگے ساپا اڈا جانا میں نا مو دے بکھا ساپا مو بار کڈیا بلی نے پھڑ کے پرہ سٹیا تے میرے اور پیرے مولا نے بلی دی کانڈ تے ماری تھا پی اج دے دور دی بلی پھڑ لو چاروں پیر بن کے ستنی منزل تو سٹو تھل لے اگر لگ جائے کانڈ اگر بلی دی لگ جائے کانڈ تو دادی قسمیں نکابت چھڑ دیانگے او بلی ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے اور تیرے مولا نے بلی دی کانڈ تے ہاتھ ماریا او دی کانڈ آج تک نہیں لگ دی ذکر علیس تو ہاتھ چک لیں گا تو تیری کانڈ بھی نہیں لگنے کانڈ تیری بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ محبت نال حب چوکے تسی کہنا سبحان اللہ کہ وجہ تعظیم حرم ہے وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جری یاد آئے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رکھی ہے اپنے گھر میں ایک نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے ذرا ایک محول بنانا ہے کوئی بھی ناد خان بھائی بابر علی قادری صاحب یا بزمی صاحب تسی میرے پچھے نال نال ذرا تھوڑی جی لاف لانی ہے تے علی علی کرنا ہے کیوں کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بدد ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں ساٹھ گافے گدر پیڑی میں کھڑے ہو کے کہ علی علی ہم نے کرنا ہے ہماری مشکلوں کو حل میرے اور تیرے مولا علی نے کرنا ہے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ویس بھائی کوئی مانے یا نہ مانے علی تب بھی علی ہے کوئی مانے یا نہ مانے علی تب بھی علی ہے کوئی مانے علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے تیرے ماننے سے علی بھردہ نہیں تیرے نا ماننے سے علی گھٹتہ نہیں ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جانتا کچھ نہیں قدا کی قسم اگر علی تجھے چھوڑ دے تو کسی کا رہتا کچھ نہیں اگر علی چھوڑ دے تو کسی کا رہتا کچھ نہیں من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا مَنْ کُمْ قَوْ مَوْلَى میرے نبی نے بولا جس کا میں مولا ہے اس کا مولا چارہ دے اندر پنچہ دے اندر بارہ دے اندر ہے اے ہو نالا دماتہ مست کل اندر دماتہ مست کل اندر تیرے دل دے اندر میرے دل دے اندر تیرا پیل بکارے میرا پیل بکارے جرا گاجواج کے اکھو علی علی کیوں کہ بابر بھائی ایک منٹ حضرت تھوڑی تے میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا بابا آپ جب بھی سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نظر مولا کائنات مولا علی کے چہرے پہ ہوتی ہے آپ ٹکٹ کی لگا کے مولا کائنات مولا علی کا چہرہ دیکھتے ہیں مولا علی اگر کعبے میں جاتے ہیں تو آپ کی نظریں مولا علی پہ ہوتی ہیں علی مکہ میں جاتے ہیں تو آپ کی نظریں مولا علی پہ ہوتی ہیں معاملہ کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا تم نے نہیں سونا سرکار نے کہا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن بات بتاتا جاؤں اپنے ایمان کے ساتھ کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے خدا کی قسم علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے خدا کی قسم علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا جس کا میں مولا ہے اس کا مولا جس کا میں مولا ہے اس کا مولا ہے گنجے گوھر سیدہ کا شوہر حسنین کا بابا ایک منگتہ آیا مجھے لنگر دے دے میرا مولا بولا اسے کمبر دے دے کمبر بولا مولا جو کچھ بچا ہے صندوق اندر میرا مولا بولا اسے صندوق ہی دے دے میرا مولا بولا اسے صندوق ہی دے دے کمبر بولا مولا جو صندوق پڑا ہے اونٹھ کے اوپر میرا مولا بولا اسے اونٹھ ہی دے دے کمبر بولا مولا اونٹھ کھڑا ہے کتار کے اندر اونٹھ کھڑا ہے کتار کے اندر میرا مولا بولا اسے کتار ہی دے دے اسے کتار ہی دے دے منگتا بولا میں رج گیا مولا منگتا بولا میں رج گیا مولا تیری جوڑی جیوے تیرا شبیر بھی جیوے تیرا شبر جیوے تیری زینب جیوے تیری سکینہ جیوے علی و زہرہ کی محبت سے پھول بنتے ہیں ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں حیثنین کریمین کے بابا کی منزلت نپوچ جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں صرف تین شیر اس کے بعد بغیر نقابت کے قبلہ صاحب نے بیان کرنا ہے بابا جی روشنی کو حسین کہتے ہیں روشنی کو حسین کہتے ہیں آگہی کو حسین کہتے ہیں جس کا عاشق ہے خود خالق اکبر اس کو مولا حسین کہتے ہیں اور جس نے سنایا نوکی سنا پہ کلام حق الحمدللہ ہم اس پیر کو مولا حسین کہتے ہیں ارے لگا دو فتوہ خواجہ مہینو دین پر جو دین کو ہی حسین کہتے ہیں جو دین کو ہی حسین کہتے ہیں جو دین کو ہی حسین کہتے ہیں چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پستہ نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا سنایا تھا نوکی سنا پہ جس نے کلام حق قرآن ڈھوڑتا ہے کہ وہ کاری کدھر گیا قرآن ڈھوڑتا ہے کہ وہ کاری کدھر گیا کہ روشنی کو حسین کہتے ہیں آگہی کو حسین کہتے ہیں ارے لگا دو فتوہ خواجہ مہینو دین پر جو دین کو ہی حسین کہتے ہیں جو دین کو ہی حسین کہتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ آج کی بزم کے آپ کے گاؤں کے مروف سنافان مصطفیٰ میری مراد قادم درگاہ گولڑا شریف کاری محمد نواز بزمی گولڑوی صاحب آپ بارگاہ رسالت میں حدیعہ محبت پیش کریں گے تمامی احباب حصول ورکت کے لئے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا لنگر جن کے کھا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جو مدینہ کی طرف جاتی ہیں ان کتاروں سے پیار کرتے ہیں دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں شرف کرتے نہیں جہاں والو ہم تو بزاروں سے پیار کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ بس ایک ہی ہے با خدا ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں اے نا چاراں ورگا نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی اے نا چاراں جان ساراں ورگا نا اس ترتی پیدا کیتا اے نا چاراں یاراں ورگا تے عاظم شان صدیق دا کی جساں میں ایک کو یار ہزاراں ورگا ایک کو یار ہزاراں ورگا نعرہ تحقیق نعرہ حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر سنا خان مصطفی خادم درگاہ گولڑا شریف کاری محمد واز بزمین گولڑی صاحب